جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مسبان احسان چاند ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام صحافت کے علمبردار حامد میر صاحب جو ہے نا انہوں نے ڈائریکٹ لی پاکستانی اداروں کے اوپر آرمی کے اوپر جنرل باجبہ کے اوپر جنرل فیض حمید کے اوپر وزیراعظم عمران خان کے اوپر ان کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے حملے کیا ان کے اوپر الزام لگائے انہوں نے پاکستان آرمی کے اوپر پاکستانی ایجنسیاں کے اوپر اسٹیپلشمنٹ کے اوپر انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کی ہے اور ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں ناظرین اکرام صورتحال ہی ہوئی کہ مختلف چینلز کی بندش جن میں 24 نیوز اور کچھ اور جناخ بار کے ورکرز دیکھیں میں خود جنرلیسٹ ہوں تو جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں دیکھیں چاند جو ٹی وی کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اینکر پرسنز یا نیوز کاسٹرز جو ٹی وی کے سامنے آپ کو چاند چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے درجلوں اور سہکڑوں کی تداب میں لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے جو گراس روٹ لیول پر جو بچارے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں اداروں کو بزنس بھی کٹھا کر کے دیتے ہیں فری میں نیوز بھی دیتے ہیں اور جو عام ورکر بچارے ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیمرہ بین ہوتے ہیں وہ وہاں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ مکمل جتنا یہ پوری چین ہے اس میں سیکڑوں کی تداب میں لوگ ایک پروگرام کے پیچھے بیٹھے ہو ہوتے ہیں تو وہ پروگرام نشر ہو کے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بچاروں کو سیلریہ نہیں مل رہی اور ان لوگوں کو یہ جو میڈیا مالکان ہے یہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں اور جو سامنے انکر پرسنز بیٹھے ہو ہیں یہ لاکھوں میں یہ بیس بیس تیس تیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ یہ ایک انکر پرسنز کی سیلری ہے یہ لے رہے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے تو یہ اپنی اور میں آپ کو یہ پھر بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سارے اچھے جنرلیسٹ ہیں اور کچھ نام محاد جو کہ دیکھیں نا حامد میر آپ کو اس کا پہلے بھی بیانیہ کا بتا ہے یہ اداروں کے خلاف اگر اس کے اوپر انفارچنیٹلی گولیاں لگی بھی تو یہ ڈریپٹ آئی ایس آئی چیپ کے اوپر الزام لگا دیا تھا جنرل زہیر الاسلام کے اوپر تو اس وجہ سے جیو کے اوپر پابندی بھی لگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میسنگ پرسنز دیکھنا وہ میسنگ پرسنز ان کی ڈیٹیل بغیر ان کی چیلنز کے اوپر بھی اور ڈاکومنٹری بن چکی ہے اور بھی بہت کچھ اداروں کے اوپر بکس لکھ چکی ہیں کہ کیسے وہ دہشت کرتے ہیں ٹیرسٹے ان کو پکڑا گیا ان لوگوں کی لیکن ان میں حقیقت بھی ہے نام نیہاد انڈین جو رائی جنسی ہے انٹرنیشنل اسیبشمنٹ جو اسرائیل کی مسائل بلوچستان میں محبی وطن لوگوں کو بھی اٹھایا تو ان کو واپس کرنے کے لیے ہمارے ادارے ایٹیو ہیں واپس بھی ریکاور بھی کیے تو یہ بیانیاں ہمارے اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تو حامد میر کا مکمل ڈیڈیل آپ کو پتا ہے یہ جو جو چیز ہوتی ہے جہاں بھی پاکستانی اداروں کے حق میں بات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے پاکستان کے حق میں بات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اپنا منجن جمہوریت کا نام نیہاد بیج کے وہاں اپنا بیانیاں عالمی ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے پی ایف ایو جے کے پریڈ فارم سے اور بھی ساتھ کچھ تنظیمیں تھیں لیکن پی ایف ایو جے ایک احتجاج وہاں پہ ریکارڈ حکومت کروایا جا رہا تھا جو ورکرز ہیں جن کو بے روزگار بھائی نکالا جا رہا ہے تو یہ سارا اس حوالے سے تو وہ تو ایک اچھا اقدام تھا ان کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کی آڑ میں حامد میر نے وہاں پہ جو زہریلا پروپیگنڈا کیا نا وہ پہلے آپ اس کے میں آپ کو دو حصے پھر میں تفصیلیں وزاد کرتا ہوں پہلا حصہ آپ پہلے سنیں پھر اس کے اوپر میں ری بٹل دیتا ہوں جی سنیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک تو کچھ سیاسی لیڈر نام لے رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کچھ کم نہیں کیا یہ آج ہمارے ساتھی جس پیکا قانون کا شکار ہے ہمارے ساتھیوں کے خلاف ایف آئیے جو ہے وہ جھوٹے مقدمے درج کاریہ پیکا قانون کے خلاف یہ نواز شریف صاحب کے دور میں پیکا قانون بنا اور جب ہم نے کہا یہ قانون نہ بناو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی آج وہ کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اب آپ کو یاد آگیا ہے کہ آپ نے نام لینے ہیں ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں آپ لے نام لیکن جب ہم نام لینے پہ آئے جب ہم نام لینے پہ آئے تو پھر کوئی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تردید کرنے کے قابل نہیں رہے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کا گلہ گھونٹنے میں کون کون لوگ کس قسم کے حتکنڈے استعمال کرتے ہیں اور ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان ان کے کلیبوریٹر کا کردار دا کرتے ہیں اور اگر آپ نے نوکریوں سے نکالنا ہے آپ نوکریوں سے نکال دیں لیکن آپ کو وارننگ دی جاری ہے یا تو ہمیں جیلوں میں ڈال دو یا تو ہمیں جیلوں میں ڈال دو یا سینسرشپ ختم کر دو ورنہ یہ جو آپ کا کلیبوریشن ہے ٹی وی چینلز کے مالکان اور اخبارات کے مالکان کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر آپ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگاتے ہیں آپ کا یہ ناپاک اتحاد قوم کے سامنے بے نکاب کیا جائے گا آپ کو کہیں پہ موچ پانے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پولٹیکل پارٹیز کو بیکڈور چینل سے آپ منیج کر لیتے ہیں یہ جو قیادت یہاں پہ کھڑی ہے یہ میرے ساتھ ناصر زیدی صاحب کھڑے ہیں انہوں نے جنرل زیادلک کے دور میں کوڑے کھائے ہیں یہ کوڑے کھانے والا شخص میرا لیڈر ہے اور اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم تمہارا مقروض چیرہ بے نکاب کریں گے بار بار یہ میں بات کہہ رہا ہوں بار بار یہ میں بات کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام دیکھیں آپ نے سنا اداروں کے اوپر ڈائریکٹ الزام وہ یہ کہہ رہا کہ نواز شریف نے تو نام لیے وہ لے بھی رائے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا کہ کس طرح بلاول بٹو زرداری وہ بعد میں وضاحتیں دیتے پھر رہا وہ کہہ رہا کہ اگر ہم نے نام لیے تو پھر آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور کوئی وضاحت بھی پیش نہیں کرے گا تو اس حد اگر وہ یہ کہہ رہا کہ چینل جو مالکان ہے ان کے ساتھ اداروں کا گٹ جوڑ ہے جو اس کی آپ بات سمجھے کہ جو گٹ جوڑ ہے وہ کہہ رہا چینل مالکان اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسیوں کا گٹ جوڑ ہے اور سینسر کیا جارہا ہے پروگرام اپنی مرضی سے دکھایا جارہا ہے تو بھئی اگر سینسر کیا جارہا ہے تو آپ اپنی چینل ہے جیو وہاں بیٹھے اور میں ایک چیز اور یہاں پہ بتاؤں بائی دعوے صورتحال یہ ہوئی کہ میرش کیلو رحمان زمانت میں باہر ہے جو جانگ جیو گروپس جو سربراہ ہے نا میرش کیلو رحمان وہ زمانت میں باہر ہے اور یہی تخیال کیا جارہا ہے تصور کیا جارہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل شیل ہوئی ہے کوئی این آر او ہوا ہے میرش کیلو رحمان اب جو دیکھیں نا اس کو سمجھایا گیا ہوگا کہ آپ بے وطن اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف جو بیٹھے ہوئے آپ کے اداروں کے اندر لوگ ان کو کنٹرول کیا جائے تو اس کو اب یہ شک بڑھا ہوا ہے کہ کہیں یہ چیز اب وہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے تو اب اس کا جو اپنا منجن ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو یہ مسئلہ ہے ساتھ یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دیکھیں نا اگر اس کو یہ مسئلہ ہے کہ میں اداروں کے خلاف ہر جگہ دنیا میں یہ کہہ رہا ہے سینسرشپ آپ اس کے پروگرام چک کر لیں مکمل اب جتنا اداروں کے خلاف جتنا یہ جمہوریت کی آڑ میں اس نے کیا کچھ نہیں کہا کیسے کیسے مہمانوں کو بلوا کے جتنا یہ فریلی کہتا ہے کسی اور دنیا کے ملک میں ایک بھی مثال مجھے دکھائیں دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایجنسیاں انڈیا میں آپ کر کے تو دیکھیں ان کے ملک کے خلاف فوج کے خلاف اداروں کے خلاف آپ بول کے تو دکھائیں آپ کو ایک پروگرام وہ وہیں سے اٹھا کے لے جائیں گے تو آپ سارا کچھ فریلی کونچا سینسرشپ ہے اور اس کے حساب دیکھیں نا یہ حامد میر اور ان جیسے چند نامیاب لوگوں کے لیے پوری پاکستان کا میڈیا آپ عمران ریاض خان کو اٹھا لیں اب میں ایک ایک نام گنواتا تھک جاؤں گا ایسے ایسے اچھے جنرلس موجود ہے جو فریلی صحابت کرتے اور اس کے حساب میں آپ کو بتاؤں دیکھتے ہیں لوگ آپ کو سنتے نہیں کیا کرتے لوگ آتے ہیں نا اور بھی بہت سارے عمران ریاض خان کی مثال لینے وہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھا کہہ رہا اور دنوں میں ملین تک اس کا چینل چلا گیا چل رہا تو بھئی یہ آپ یہ جو نام نیاد جو آپ کا بیانیاں ہے نا یہ جو نام نیاد ایجنڈا ہے انٹرنیشنل اس کو یہاں پہ صحافت کی آر میں لاغو نہ کریں دیکھیں نا اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ صحافت چھوڑے آپ ورکر بن جائے کسی پارٹی کا کر لے نا اور بھی جنرلیسٹ ہے جو صحافت چھوڑ کے بیٹھ گئے بیانیاں ہم کا چل رہا ہے بہت سارے مثالیں وقت آنے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ بھی اس طرح کر لیں اگر اس طرح نہیں کرنا تو پھر آپ قوانین جو پاکستانی اداروں کے خلاف محبے وطن لوگ آپ کونچھیں سینسرشپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دہشت گرد ہیں جو بلک کے خلاف فوج کے خلاف جیسے نواز شریف ہے ویسا بیانیاں آپ کو کھلن کھلا کرنے کی اجازت دی جائے یہ تو اب سونے نہیں چلے گا یہ اب پاکستان کی عوام جاگ گئی ہے ہم اداروں کے ساتھ ہیں فوج کے ساتھ ہیں تو اب اس طرح نہیں ہو سکتا تو ناظرین اکرام اس کا دوسرا حصہ اسی احتجاج میں جو اس نے تقیل کی ہے اب اس کا دوسرا حصہ آپ وہ بھی سکتے ہیں آپ کی طرف سے موں پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ یہ سلاکھیں جو ہیں ان کو ہم اٹھا کے پرے پھینکیں گے کیونکہ اب انف ایز انف بہت ہو چکی اس میں سرمایہ دار بھی ملوث ہے اس میں سیڈ بھی ملوث ہے اور اس میں ٹی وی چینلز اور اخبارات کے جو مالکان ہیں وہ بھی ملوث ہیں کہ اس وقت یہ جو پیچھے اقتدار کے ایوان ہیں ان اقتدار کے ایوانوں میں کچھ چمچے چمات جو بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں چمچے چمات وہ چمچے اور چمات جو ہیں وہ آج کل ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پی ایف یو جے اور یہ باقی لوگ جو ہیں یہ روز کہتے ہیں جی کہ ازادی صحافت کو خطرہ ہے سینسرشپ ہے کہاں پہ سینسرشپ ہے اور عمران خان کا ایک چمچہ ایک چمات جو ہے اس نے کہا ہے کہ ان صحافیوں کو ننگا ناچ کرنے کی ازادی چاہیے جی ناظرین اگرام آپ نے سنا اب دیکھیں یہاں پہ اس حصے میں یہ وزیراعظم عمران خان کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کو دھمکی دے رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیچھے لگائے ہونا وہاں روکنے کے لیے رکاگٹیں ان کی یہ جو ہم اٹھا کے ان کو پھینک دیں گے پہلے بھی ہم پھینکتے رہے ہیں تو اب ان کو اٹھا کے پھینک کے ہم آگے جائیں گے بھئی اگر تم اٹھا کے پھینک کے مزدوروں کے لیے آگے جا رہا چاہتے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ اپنے بیانیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ یہ بھی بازاری زبان اس کے یہ چیلے چماتے وہ بار بار کہہ رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے چیلے چماتے جو رکھے ہوئے فوکل پرسن ہے جو وزیراعظم کے تو یہ رکھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ چاہتے ہیں نام نیاز یہ جو صحافت کی جو ازادی چاہتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں برنہ ہو کے اجازت دی جائے ہمیں ننگا ہو کے اجازت دی جائے صحافت کرنے کی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ناظرین اکرام یہ اور اس میں یہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کر کے دکھاؤں گا اور پھر یہ موہ پہ ہاتھ پیر کے بھی کہہ رہا ہے بھئی جو امراض خانے وہاں تقریر کی وہ تو نواز شریف کو انہوں نے کہا تو اس کا جواب مریم نواز باقی لوگ دے وہ دے بھی رہے ہیں آپ صحافی ہو آپ موہ پہ ہاتھ پیر کے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں نہیں تو اگلی دفعہ ہم بھی یہ کر لیں کہ کراس کر کے آگے چلے جائے گے تو کون سی آپ کی سکو وارننگ دے رہے ہیں تو اب اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو صحافت کا لبادہ اوڑ کے جو پورے پاکستان کے نمبر ون صحافت کا لبادہ اوڑ کے دنیا کو بتاتے ہیں یوں اینڈوں کو دنیا کو کہ پاکستان میں یہاں سینسرشپ ہے یہاں پابندی ہے صحافت کرنے بھی دی جاری نہیں تو آپ گراس روٹ لیول گراؤنڈ لیول پہ آکے دیکھیں اوپلی صحافت ہر بندہ کر رہے ہیں اب چینلز پہ تو اس طرح نہیں ملک کے خلاف آپ کے بیانیے کو وہ روکا جائے گا اس کو آپ سینسرشپ کا نام دے کچھ بھی دیں تو وہ نہیں کرنے دنیا میں نہیں کرنے دیا جاتا تو یہ اس کی آڑ میں یہ اپنا بیانیاں اپنا ایجنڈا تو اب یہ سامنے لے کے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دیکھیں نا بہت ساری اچھی پی آفی ہو جائے بہت عالی صحافیوں کی حقوق کے لیے کشمیریوں کے وہاں پہ جو حق کے لیے وہاں بارڈر پہ پہنچی تھی اتنا اچھا برک ہے تو اس کی آڑ میں ان جیسے لوگوں کو اپنا ایجنڈا پورا کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے ناظرین اکرام چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر مناسب سمجھے تو چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کرتیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکیبان پاکستان ہمیشہ زندہ بات